زمانہ جاہلیت جو تھا نا اس زمانے میں چونکہ خدای ہدایات جو ہیں ان پر تو گرد پڑھ چکی تھی ایک عرصہ گزر گیا حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے چھ سات سو سال گزر گیا اب کوئی نبی نہیں آئے اب کیا کہ جو توحید کی تلیمات تھی جو اللہ پر توقل کی تلیمات تھی وہ لوگوں میں ماند پڑھ چکی تھی اب شیطان جو ان کے دل میں ڈالتا شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آ جاتا بس اسی کو جو ہے وہ اپنے لیے حرف آخر سمجھ کرتے تھے ان لوگوں کی ضعیف الاتقادی تھی کبھی گھر سے نکلتے تو کوئی جانور رستہ کاٹ جاتا تو کہتے جناب بس یہ منحوس ہو گیا کام اب میں یہ سفر نہیں کروں گا کبھی کوئی جانور اڑتا ہڑتا اوپر سے گزر جاتا کبھی کبوتر کو اڑاتے تو دائیں طرف کی بجائے بائیں طرف چلا جاتا تو اس سے بھی یہ کہہ دیتے بس وہم بنا لیتے کہ بس یہ ہمارا جو ہے وہ معاملہ جو کرنے والے ہیں یہ معاملہ درست نہیں رہے گا کوئی شخص ملا صبح صبح تو اس بچارے میں کوئی ظاہری طور پر عیب تھا کوئی بچارے کی کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے یعنی کی ایسا عیب تھا تو اس سے جو ہے وہ برہم ہو جانا کہ بس یہ شخص متھے لگ گیا ہے تو اب جو ہے وہ شاید ہمارا سارا دن ہی اچھا نہیں گزرے گا تو یہ تو جاہلانہ جو روایات تھی عرب کی یہ تو تب پایا جاتا تھا مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ روایات موجود ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے نظر آتے ہیں یار صبح ہی پہلا گہک وہ آ گیا کہ جس نے ادار لینا ہے تو لہٰذا بونی اچھی نہیں ہوئی آج سارا دن ہی اچھی بکری نہیں ہوگی آج سارا دن ہی ہمارا اچھا جو ہے وہ نہیں گزرے گا کیوں کہ ہماری بونی اچھی نہیں ہوئی ہمارا آغاز اچھا نہیں ہوا حقیقت بات ہے جو شخص قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اس کو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں کیوں اس کو پتا ہے کہ جو چیز میرے رب نے میرے لیے لکھ دی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور جو میرے لیے لکھی نہیں ہے وہ مجھے لاکہ نہیں کوئی دے سکتا اس کا یہ توقع مضبوط ہے